موسیقی ملک کا غلام ہوں اس لیے کہ آپ جو چاہیں گے وہ میرے ساتھ رویہ اختیار کریں گے اس لیے کہ آپ میری ماں کے سامنے آپ کے باوردی لوگ مجھے بحزت کریں گے اس لیے کہ آپ کے باوردی لوگ میری بیٹی کے سامنے مجھے بحزت کریں گے اس لیے کہ میں عمران خان کے خلاف تحریک چلانے میں مورانہ فضل الرامان کا پہلا سپائی ہوں اس لیے کہ میں عمران خان کی حکومت کے خلاف دھرنے دیتا ہوں اس لیے کہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں یہ مطالبہ ہے اور کوئی مطالبہ نہیں آپ مالک میں آپ کا غلام آپ پاکستان کے مالک میں پاکستان کا دشمن آپ مجھے گولی ماریں آپ مطالبہ پوچھ رہے نا آپ نے مطالبہ پوچھا ہے تو مطالبہ سننے پہلے یہ مطالبہ ہے نا کیوں نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ میری ماں کے سامنے مجھے وردی میں بے عزت کریں میری بیٹی کے سامنے بردی میں بے عزت کریں بولی مارے نا مجھے پہلے آپ اپنا تعارف کریں آپ کے ڈیزی نیشن کیا ہے میں ایک اومنی کمانڈر ہوں میرا نام ہے اگر ہمارے بندوں نے آپ کے ساتھ بند پر نیزی کی ایک روٹین کی ہماری چیکنگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو روکا ہے ہر آنے والی گاڑی کو ہم رکھتے ہیں ہر گاڑی کو اگر اس کا ویلڈ ویپن ہے اس کا ویلڈ ہے اگر اس کا لیسنس ہے ہر چیز بوری تو اس کو ہم اوف تک نہیں کہتے ہیں جب ایک بندہ غیر قانونی لے کے گھومے گا جائے گا ہماری ڈیوٹی ہے چیک کرنا ہے چیک تو ساروں کو کرتے ہیں اب جس کا ویلڈ لیسنس ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بتایا اپنا بندہ مجھے در تھا اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا ہر چیز پوری ہے لیسنس پور ہے تو اس کو جانے تو نہیں سر اس کی ہر چیز پوری ہے بیلڈ ہے ہر چیز ہم نے اس کو جانے دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں کیوں چیک کیوں کی ہے یہ بات نہیں ہے اب آپ نے لیسن ہے آپ کی بات ہوگئی وہ جو آپ نے تقریر پہلے کی نا وہ تو تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائی جائے اگر آپ کا یہ لبو لے جائے تو آپ مجھ سے بات نہ کریں آپ جا سکتے ہیں آپ کا اگر یہ لبو لے جائے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تقریر کہہ رہے ہیں آپ وہ تصریف لے جائے آپ تصریف لے آپ ہی مجھے بہت سکت کریں گے پھر بات کرنے کیوں آئے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تقریر کہہ رہے ہیں آپ تصریف لے جائے پھر یہاں کیوں آئے ہیں آپ مجھ سے اگر آپ مجھ سے آپ کرے ہیں نا میں وہی تو کہہ رہا ہوں گولی چلاو گولی چلاو آپ دھمکی مت دو مجھے آپ کہہ رہے نا کچھ اور کرنا ہے کرو آپ کرو کچھ اور میں یہی کہہ رہا ہوں آپ دھمکی مت دو کر گزرو آپ آپ دھمکی مت دو یونس بھائی بھائی آپ چپرے ہیں آپ چپرے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ دھمکی مت ہیں آپ جو کر گزرنے ہیں جو آپ کہتے ہیں کر گزریں میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے ابتدا میں پوچھا کیا کہنا میں نے کہا گولی مارو کیونکہ آپ ملک کے مالک ہیں ہم آپ کے غلام ہیں آپ مارو گولی آپ مارو گولی تو آپ پھر آپ کا لبو لے جا آپ کو بتائیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کریں تقریر کر رہے ہو میں نے آپ کو پوچھا کہ انہوں نے اگر آپ میری لمبی بات سننے کے بھی مدعوہ نہیں ہے آپ میری لمبی بات پر سننے کا غوش نہیں رکھتے حوصلہ نہیں رکھتے آپ میری لمبی بات بھی غوارہ نہیں پسند کرتے تو آپ تشریف لے جائیں آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے جائیں بسم اللہ صاحب لمبی تقریر کا کوئی ہاں وہ نہیں ہے کہ آپ بشک کریں یہ نہیں کریں یہ کوئی اسٹیج نہیں لگا وہ آپ اپنے لہجے کو درست کریں یہ تو ابھی یہاں ہے میں اگر ایک منٹ میں اعلام کروں اگر ایک منٹ میں گھوٹ کی سے کراچی تک بند نہ ہو تو آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں دیکھ کے میں کیسے بند کرتا ہوں خاموش ہو جائیں سارے ساتھی ساتھی دیکھیں میں بات کر رہا ہوں آپ خاموشی سے کھڑے رہے ہیں کسی کو بات کرنے کی نعرہ لگانے کی اجازت نہیں میں بات کر رہا ہوں اگر میرے لئے آپ آئیں آپ مجھے چھوڑیں میں خود ٹیل کر رہا ہوں آپ خاموش رہیں آپ نے اصل باری بات پوچھنی ہے میں آپ پتا ہوں میں آپ پتا ہوں میں آپ پتا ہوں آپ نے سنی نہیں ہے میں آپ کو بات پتا ہوں آپ میری تقریر نہ سنے آپ جو سا نہیں کریں ایک منٹ مجھے بولنے ہوں ہوا ہی ہوں میں ہم دونوں بھائی ہیں میرا نام ناصر ہے یہ راشد بھائی ہیں ہمارے جمعیت ورمائی اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹ ہوں ویسے میرے بھائی ہیں میں ان کا کارکن ہوں یہ میرے قائد ہیں ہم آ رہے تھے گاڑی میں ابھی بھی میری والدہ وہاں موجود ہیں ان کی بیٹی موجود ہیں آپ کی کانوائی لگی ہوئی تھی انہوں نے میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد میرے باوردی پولیس والے جو میرے گنمین ہیں وہ اتر کے آئے انہوں نے کہا جی تعارف کرائیں آپ کے بندے سے انہوں نے تعارف کروا ہے اس کے بعد اس نے مجھے کہا پولیس والوں کو آپ اپنے گنوں کے کارڈ چیک کرائیں پولیس کے کارڈ پولیس کے کارڈ انہوں نے چیک کر آ دیئے پولیس کے کارڈ چیک ہو گئے نہیں انہوں نے فوٹو نہیں کیا ایک مرس نہیں ایک انہوں نے بعد میں کارڈ چیک کر لیئے اسلام علیکم صاحب میں ہوتے پہنچا ہوا صاحب اور ابھی تو ان سے بات چیز چل رہی ہے توڑے جیرے تک میں بتاتا ہوں گا جس سے مرسے پولیس کے کارڈ چیک کریں ہمارے میں جائے پولیس کے کارڈ چیک کریں ہمارے میں یہ نہیں کرے پولیس والوں نے مجھے کہا اپنے شناتی کارڈ دے میں نے اپنے شناتی کارڈ دیا اس کو چیک کیا اس کے بعد کہا کہ آپ اپنی آپ کے پاس کلاشن ہے اس کا لائسنس دے میں نے لائسنس دیا اس کے بعد کلاشن دے میں نے کلاشن اٹھا کے دی کلاشن چیک کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فوٹو نکانے دے انہوں نے میرے گنمینوں کے کارڈوں کا فوٹو لیا ہے میرے شناتی کارڈ کا فوٹو لیا ہے میرے درائیبنگ لائسنس کا یہ کلاشن کے لائسنس کا فوٹو لیا ہے اس کے بعد میری گاڑی کے فوٹو لیئے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جب میں نے تعارف کر آیا جب میرے سرکاری گنمنو نے تعارف کر آیا اس کے بعد اس کے بعد یہ سارا پروسس کرنے کا پیچھے گاڑی میں گئے میرے بھائی کو پا نیچے اترے اس کو نیچے اتارا تلاشی دوں گاڑی کی تلاشی لی اس کے بعد کہا کہ جی اب آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گاڑیاں روڈ پہ لگا کے بند کر دی میں نے کہا آپ کی ڈوٹی پوری ہو گئی انہوں نے کہا جی ہماری ڈوٹی پوری ہو گئی میں نے کہا اب ہماری ڈوٹی شروع ہوتی ہے آپ اپنی ڈوٹی کر چکے اب ہماری ڈوٹی ہے ہماری ڈوٹی یہ ہے ڈی اے سار صاحب کہ آپ ہمیں ہماری والدہ ہماری بیٹیوں کے سامنے بے عزت نہ کریں گولی ماریں سینے پہ ہم وہ برداش کریں گے بے عزتی برداش نہیں کریں گے یہ گردنیں یہ گردنیں یہ پگڑیاں ہم نے گردن جھکا کر چلنے کے لیے نہیں پہنی گردن اٹھا کر چلنے کے لیے پہنی ہے جس دن یہ گردن جھکی تو اس دن کٹ جائے گی جھکے گی نہیں آپ نے کس قانون کے تحت میری والدہ میرے ساتھیں میری تصویریں لیے کس قانون کے تحت آپ کے بندے نے میری گاڑی کی تصویریں لیے کس حکم نامے کے تحت انہوں نے میرے شناختی کاٹ کی تصویریں لیے کس حکم کے تحت انہوں نے میرے گنمنوں کے کارڈوں کی تصویریں لیے وہ پولیس والے ہیں آپ کے بیلٹ والے ہیں کس حکم کے تحت انہوں نے میرے بھائی کو گاڑی سے اتار کے اس کی تلاشی لیے کس حکم کے تحت مجھے وہ حکم نامہ دکھائیں ڈی جی رینجرز کا ہے مجھے دکھائیں میں جانوں ڈی جی رینجرز صاحب جانے میں ابھی روڈ خالی کرتا ہوں اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے مجھے دے دیں میں جانوں ڈی جی آئی ایس آئی جانے میں روڈ خالی کرتا ہوں اگر وہ حکم نامہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے مجھے دیں میں جانوں چیف آف آرمی سٹاف جانے میں روڈ خالی کرتا ہوں اگر اس نے اپنی کیپیبلٹی پر یہ میری بیعزتی کی ہے تو میں غیرت مند پاکستانی ہوں بیغیرت نہیں ہوں میں بیغیرت نہیں ہوں میں بکاؤ نہیں ہوں آپ مجھے بیعزت کریں گے وردی میں اور میں بیزت ہوں گا نہیں جتنے ملک کے مالک آپیں اتنا میں ہوں جتنے ملک کے والی آپیں اتنا میں ہوں جتنے اس ملک کے محافظ آپیں اتنا میں ہوں آپ اور مجھ میں ملک میں چوکی داری میں کوئی ہاں آپ تنخہ دار ملازم ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا ملازم ہوں آپ تنخہ دار ملک کے محافظ ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا محافظ ہوں فرق یہ کہ آپ میری ٹیکس پر ملک کی تنخہ داری کرتے ہیں میری ٹیکس پر آپ ملک کو چلاتے ہیں میں بغیر ٹیکس کے اپنا خون اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر میں نے اس ملک کی آبیاری کیے اپنا جنازہ اٹھا کر بھی اس ملک کی آبیاری کروں گا لیکن آپ کی وردی کے ہاتھوں بیعزت نہیں ہوں گا اب آپ فرمائیں آپ نے کیا ہے میری ماں کے سامنے مجھے بیعزت میری بیٹی کے سامنے آپ کے بندے نے بیعزت کیا نہیں ہے روٹین کی میں بھائی ہندوستان سے نہیں آیا میں روز گھومتا ہوں ہائی جان میں روز گھومتا ہوں چلو میں آج ایک چیلنج کرتا ہوں آج یہاں یہ پوری ایک میں ایک میں ایک میں ہائی جان میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کی روٹین میں شامل ہیں آپ ایڈمیٹ کر دیں نہیں گاڑی کیلئے کیوں نہیں ہے جب تعارف ہو گیا جب سناختی کارڈ ہو گئے تصویریں کیوں لیے ہر ایک چیز ہو گئی ہے یہ آپ کبھی آئے ہونا میں آپ ایک مہینہ پہلے کی آپ کو ساری کاروائی در دکھاتا ہوں لیکن تو غلط کیا ہے اگر آپ نے کیا پھر بھی غلط کیا ہے اگر خواتین گاڑی میں ہیں نہیں اگر خواتین گاڑی میں ہیں اور پھر یہ پراسز کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اس لیے تو بیٹھ رہے ہیں کہ نہ کریں صرف ہم اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ بیٹھے خواتین کی اگر آپ ابھی تصویروں کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے یہ گاڑی کی تصویر ہے بھائی کیوں لیے یہ تصویر کس قانون کے تحصیل میں آپ سے حکم نامہ پوچھنا ہوں حکم نامہ بتائیں کس حکم نامے کے تحصیل لائسنس دیو لائسنس دیو سناتی کارڈ ملیو یہ لیں یہ کارڈ دکھایا ہے یہ ایکسپیریڈیٹ لگی ہوئی ہے اس کے بعد تصویر لینے کے کیا جواز بنتا ہے یہ یہ تصویر لینے تو تصویر لینے سے کنفرم ہو گیا کہ یہ اوکے ہے پھر تو آپ روکے رکھیں یہ اوکے کرنے والی یہ اوکے کرنے والی یونس بھائی یہ کس حکم کے تحصیل سوال کرنے والی یونس بھائی یہ نائسی دکھایا اس نائس کی تصویر کیوں لیے آپ کے ڈی آئی سارا درام نے ہم ہر بندی کی کیوں 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 آپ ہماری نائسی کی تصویریں کیوں لیں گے کیوں ہم ہندوستانی ہیں اس لیے آپ ہم امریکہ سے آئیں ہم چور ہیں ہم ٹاکو ہیں ہم انہسی ہم انہسی نہ دکھاتے پھر آپ آپ کے مجرم ہم انہسی نہ دکھاتے آپ کے مجرم ہم نرکتے آپ کے مجرم ہم کلاشن کا آئیسس نہ دکھاتے ہم آپ کے مجرم ہم نے سب کچھ دکھایا اور اس کے بعد وجود تصویریں لیے اگر ایک آپ کی لیتے تو پھر تو ٹھیک سب کے لیے تو سب کے ساتھ غلط کیا سب کے ساتھ غلط کیا اچھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بھائی آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بھائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دو نمبر آپ اپنی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہیں میری زبان مت کھلواؤ میری زبان مت کھلواؤ ان کو شیلٹر آپ خود دیکھیں ان کے شیلٹر آپ خود دیکھیں مجھ سے پوچھو میرا موہ کھل گیا نا بہت کچھ کھل جائے گا اور آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر خود چلاتے ہیں ان کو میرا موہ نہ کھلوائے ہم سوری کرتے ہیں اگر تیری گاڑی کو روک لیا چیک کر لیا آپ مہربانی کریں اس کو کہیں آپ کیوں سوری کریں اس کو کہیں وہ آ کے سوری کریں جس نے گاڑی روکی وہ خود آئے ہوئے آپ جہ ressort آپ کو میں گلی لگا ہوں گا آپ سے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کیوں بہت کیوں اس میں کیے وہ آ کے سوری بھائی جان یہ تو ایک رکا ہوا ہے پاکستان رکے گا آپ دیکھیں گے کیا کیا رکتا ہے پاکستان رکتا ہے نہیں نہیں میں پاکستانی نہیں ہیں آپ پاکستانی ہیں یہ ملک آپ کا ہے ہم غلام ہیں آپ کے آپ کا ہے ہم غلام ہیں آپ کے بھائی ہم غلام آپ نے یہ تصور دیا ہے کہ ملک کے مالک آپ ہیں ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے غلام ہیں آپ ملک کے مالک ہیں آئیے ہمارے جس نے زیادتی کیے وہ سوری کریں آپ کیوں کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ میرے بھائیے آپ کے لئے عزت ہے آپ کے لئے پانی پھینے آپ کے لئے یہ پانی لیں آپ کے لئے عزت ہے آپ پانی تو لینا آپ کے لئے عزت ہے باقی سوری وہ کریں جس نے غلطی کیا آپ کیوں سوری کریں گا جس نے غلطی نہیں وہ غلطی آپ نے تھوڑی کیے غلطی جس نے کیا سوری بھی وہ کرے گا ایسا تھوڑی باقی جس نے غلطی کیا یہ میرے بھائی ہے اس کے لئے میرے عزت ہے میرا احترام میں میں ان کے لئے گھر گا کرے اگر نہیں کی ہے میں کوئی پاگل نہیں ہو میں کوئی چریہ نہیں ہو بھائی وہ خود آ کے کرے آپ سوری نہ کریں وہ خود آئے نعرے کوئی نہ لگائے کوئی نعرے نہ لگائے کوئی نعرے نہ لگائے کسی کو نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے نعرے کوئی نعرے نعرے کوئی نعرے نعرے خاموش بھی ہو دیکھ اے صرف آئے نہیں Amb maioria نمی عملے پشتا مجھے شکل مجھے کوئی دھرڈ ہونا ہے مجھے کسی کہیں کسی جو دھرڈ ہونا ہے رینجس طریقے سے مجھے روکیو آ مجھے ویٹھو ہیں مجھے انویسٹیگیشن کھے چھا مو مجھے گر جے مجھے آزر آیا اتابت آ رہا ہے وہ انہیں روکیو آ مجھے رکن تے ویٹھو ہیں روٹ تے جمالے چھتین آن ملے آیا مجھے لیو اپنی مجھے فرقن تے ویٹھو آل ہونا ہے ڈاپیو پر میڈیا تے میڈیا پہ ایسیو کبدا ساتھی سب شہر کان ساتھی ساتھی ساتھی